اور قرنیا کی پیونکاری کورنیا ٹرانسپانٹریشن جس کو کہتے ہیں تو اب یہ آپ تذکرہ کر رہے تھے عبدالسدار ایدی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی آنکھیں آتیاں کی اور پھر وہ دو لوگوں کو لگائی گئی ہے سائیو ٹی میں ایدی صاحب کی آنکھیں لگا دی آپ نے دو لوگوں کو ماشاءاللہ اور میرا خیال ہے جو کورنیا جو کل بھی بات ہو رہی تھی جب آنکھوں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے سات دن کے اندر سات دن کے اندر آپ نے کورنیا لگانا ہوتا ہے اس کی جو جو زندگی ہوتی ہے اس آنکھ کی جو آپ محفوظ کرتے ہیں اچھا تو ایدی صاحب کا اچھا یہ بات بڑی ایدی صاحب کی ایدی صاحب نے اپنے سارے اپنے آزا اپنی زندگی میں اس بات کی وسیعت کی تھی کہ جو بھی میرے جسم کے آزا ہیں جو استعمال ہو سکیں اور وہ آپ کے ادارے کو یہ انہوں نے کہا تھا انہوں نے وہ اپنے ادارے ہو کھا تھا انہوں نے اپنے دائلیسر ایسا میں میں ہوتی تھی اور آخری وقت پہ جب وہ بہت بیمار ہو گئے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ خواہد دار کی تھی کہ کچھ نہ کچھ میرے جسم کا حصہ استعمال کر لیا جائے ایدی صاحب کیا پھر آپ نے ان کی آنکھیں آنکھیں کورنی آنکھیں کہ سامنے کا آنکھ سامنے کا اجرسہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے علاوہ ہم نے اور استعمال نہیں کیا اور اس نے جو عمر تھی اس لیار سے ہم نکالنا ہوتا ہے لیکن ایدی صاحب ایدی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں میرا خواستے اور کمال بات یہ میں یہاں پہ دوبارہ بتاتا چلوں یہ کوک والوں نے ایک بہت زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوک کی جو بوٹلز ہیں اس پہ ایدی صاحب کی تصویر کے ساتھ یہ ہیں لیکن اس میں جو اصل اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ جتنے بھی پیسے ڈالیں مثال کے طور پر آپ اس پہ ایک روپے ڈال دیں اور یہ بوٹل واپس کر دیں استعمال کر کے تو کوک والے اس کو دگنا کر کے ایدی ٹسٹ کو عطیہ دے دیں گے یعنی آپ سو روپے ڈالیں گے تو دوسو روپے ہو جائیں گے آپ دس روپے ڈالیں گے تو دس روپے وہ ڈال دیں گے یعنی جتنے بھی آپ اس میں اتیہ کر کے دیں گے واپس خالی بوٹل وہ خالی بوٹل کے اندر موجود پیسوں کو کوک والے دگنا کر کے ایدی ٹرسٹ میں دے دیں گے آپ دیکھیں خدمت کا کتنا اچھا طریقہ ہے اور ایدی صاحب کی آنکھیں دو لوگوں کو لگا دیں آپ میں ان کے انتقال کے ایک دو دن کے اندر ہی اچھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ایدی صاحب کے یہ مجھے بیان کیجئے گا کہ گردہ تو دو گردوں میں سے ایک گردہ آدمی دے سکتا ہے جو اور ایک گردے کے ساتھ انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے اچھا جگر کا جو ہے وہ جگر کا ایک حصہ اگر نکال لیا جائے تھوڑا سا حصہ اور کسی دوسرے آدمی میں لگا دیا جائے تو پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جی وہ گروہ کرتا ہے گروہ کرتا ہے یعنی مثال کے طور پر میں اپنے گردے کا یعنی ایک آدمی کا گردہ ناکام سوری جگر ناکام ہو گیا ہے لیور فیلئر ہے اور میں اپنے جگر کا تھوڑا سا حصہ کتنا حصہ نکال کے اس کو لگاؤں تو کام اس کا چل پڑے گا کتنا یہ ایسا جو آپ جتنے حصہ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ طریقہ بچوں میں بہت کامیاب ہے جگر کا ایک چھوٹا سا حصہ پیرنٹس والد یا والدہ میں سے کوئی دے دے اور بچوں کو لگا دیا جائے بچے کو جس کا جگر ناکارہ ہو گیا ہے تو وہ بچے چونکہ بہت ہی ریپیڈلی گروہ کرتے ہیں تو جگر بھی گروہ کرتا ہے لیکن یہ کہ جو لوگ ایڈلٹ ہوتے ہیں جو کہ جوان عمر میں پہنچ گئے ہیں اس میں اتنا زیادہ گروہ نہیں ہوتی تو اس میں جگر کا زیادہ حصہ لینا پڑتا ہے زیادہ حصہ کیونکہ وہ بڑھتا نہیں ہے وہ اتنا نہیں بڑھتا جتنا کہ بچوں میں بڑھتا ہے یعنی میں عام شخص کو اس طرح سے بتاؤں کیا اس طرح سے بتاؤں کہ جس طرح چھپکل کی دھوم بڑھتی ہے ایسے ہی وہ کٹ کے دھوم تو بڑھنا شروع ہوجاتی ہے اسی طرح سے اگر جگر تھوڑا سے نکال کے لگا دیں تو وہ جگر پھر بچوں میں بڑھتا رہتا ہے تو جگر کا ایک حصہ لیکن کینسر ہو تو جگر جگر کا کینسر ہو تو آپ ٹرانسپانٹ نہیں کر سکتے دیکھیں جگر کا کینسر اگر جگر کے ایک مخصوص حصے میں ہے اور چھوٹا سا ہے اور پورے جگر میں پھیلوہ نہیں ہے پچھایا وہ نہیں ہے تو اس میں بھی لیور کینسر میں بھی یا جگر کے سرطان میں بھی لیور کا ٹرانسپانٹیشن کامیابی سے ہو رہا ہے دنیا میں یہ آج کل جگر کی یعنی پہلے تو ہم جگر کی ایک ایک بیماری سنتے تھے کونسی تھی بیماری یرکان یرکان کھیں سنتے تھے جانڈیس اب جگر کے بہت بہت مریض آنا شروع گیا ہیپٹائٹس پہلے تو میرے خاصلے لوگوں کو پتے ہیں ہیپٹائٹس کیا ہوتا ہے اب وہ پانی پی کے ہیپٹائٹس وہ ہیپٹائٹس کے مریض ہیں تمام زندگی نہ سگرٹ پیا نہ شراب پی نہ کچھ اور کچھ کیا لیکن ان کا جگر فیل ہو گیا جگر خراب ہے کیوں بڑھ گئے جگر کے امراض دیکھیں ایک تو آپ نے تذکر ہے یہ ہپٹائٹس کے جراسیم کا ہے ہپٹائٹس بی اور پھر ہپٹائٹس سی کے انپیکشن ہوتا ہے جس سے دیرے دیرے جگر کا فیل خراب ہو جاتا ہے پھر جگر سوک جاتا ہے اب فیل ہو جاتا ہے اب موجودہ دور میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹیلائزیشن کا جو دور آیا اس میں لوگوں کی کھانے پینے کی جو حیبٹس ہیں وہ خاصی بدل گئی تو ایسی غزائیاں جس کے اندر کے چکناڑ زیادہ ہوتی جس میں بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے اور آپ اپنے جسم میں جتنی آپ کو کیلوریز چاہیے اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو چربی جگر کے اندر جمع ہونا شروع ہوتی ہے کچھ سالوں بعد اس چربی کے ریاکشن میں جگر کے اندر سوزش پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ سوزش جو ہے اس کا انڈ ریزلٹ بھی سیروسس کی صورت میں نکلتا ہے جس کو میڈیکل اسطلاہ میں کہتے ہیں اسٹی ٹو ہپیٹائٹس یعنی کہ چربی کی وجہ سے جگر کے اندر سوزش ہو جانا سیروسس میں آپ ٹانسپناٹ کرتے ہیں جی جی سیروسس سب سے بنیادی وجہ ہے جس کے اندر کے جگر کی پیونکاری ہوتی ہپیٹائٹس سی میں ہپیٹائٹس سی میں بھی ٹرانسپناٹیشن ہوتا ہے اگر سیروسس ہو جائے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہپیٹائٹس سی کا جو علاج پہلے جب پتا چلا ہپیٹائٹس سی کا ناممکن تھا پھر اس کے انجیکشنز آگئے جو کہ چھ مہینے ایک سال لگتے تھے انٹرفیرون انٹرفیرون لیکن وہ لوگ ٹولیٹ نہیں کر پاتے تھے بہت سارے لوگ اب اس کی ٹیبلٹس آگئی ہیں اور وہ بہت مفید ہیں اور کچھ لوگوں میں تو تین مہینے کے کورس میں وہ جراسیم ختم ہو جاتا ہے تو اگر ابتدا میں کسی کو پتا چل جائے کہ ان کا جو یرکان ہے یا پیلیا ہے ہپسی کی وجہ سے تو اگر ان دواؤں کا کورس ہو جائے تو وہ نوبتی نہیں آئے گی جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ علماء حضرات کے ساتھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی میت کا گردہ نکالنا آنکھ نکالنا یہ میت کی توہین ہے اور بلکہ کچھ علماء تو خون کے عطیق کے اوپر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں اور میت کی وہ کہتے ہیں میت کی بے حرمتی یعنی اگر وسیعت بھی کی ہے کسی نے اس کے اہل خانہ کہیں گے کہ نہیں ہم میت کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ ایسے مسائل پہ علماء میں فقہ میں اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں جو سب سے مستند رائے ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب ہے جہاں سے علماء نے ایک علماء کی کونسل کا اجتماع ہوا تھا جس نے فتبہ دیا تھا کہ آزا کی پیونکاری بلکل جائز ہے اور پھر سعودی عرب میں پچھلے دس سالوں سے کیڈنی ٹرانسپانٹیشن بھی ہو رہا ہے لیور جگر کی پیونکاری بھی ہو رہی ہے اور ہارٹ کا ٹرانسپانٹیشن بھی ہو رہا ہے اور اسی طرح سے آسنا عشری جو علماء ہیں جس کی مثال ہم ایران کی جو کونسل ہے اس نے بھی یہی فتبہ دیا تو تھا کہ آزا کی پیونکاری بلکل جائز ہے تو مجموعی طور پر تمام دنیا میں بہت سارے اسلامی مالک ہیں سعودی عرب ہے ملیشیا ہے ایجپٹ ہے اور اور بھی کچھ گلف کنٹریز ہیں جو کہ اسلامی کنٹریز ہیں لیکن وہاں پہ آزا کی پیونکاری ہو رہی ہے اور علماء نے ہی اس کے حق میں لیکن آپ کا پھر تو واسطہ گھر والوں سے پڑھتا ہوگا یعنی مثال کے طور پر میں نے اگر کہا کہ میں نے کہا آپ کا کا کارٹ فیل کر دیا میں نے کہ جی میں نے اپنی آنکھیں دے دی ہیں یہ گردے دے دی ہیں آپ اب وہ جو گھر والے ہیں اہل خانہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو ہاتھیں لگانے دیں گے میت کو ایسا ہوتا ہے جی ایسا ایسا ہوتا ہے ایسا ہو سکتا ہے دوسری جگہ دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہو سکتا ہے تو جس شخص نے بھی صاحب کا اظہار کیا ہے کہ میری موت کے بعد میرے آزا استعمال کر لی جائیں بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے بلکل صحیح ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ گردوں کا کاروبار بھی تو چل رہا ہے جی ابھی حال میں ہی آپ لوگوں نے سب نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا گردے جو ہیں لوگ بیچ رہے ہیں اس نے ہمارے ہم لوگ ڈاکٹروں کے پیشے کو کتنے کا گردہ ایک مارکٹ میں مادرہ انتہائی مادرہ آپ نے کتنے کا گردہ اس وقت اگر خریدن میں جاؤں یا کوئی آدمی جائے تو اس کو گردہ مل جائے گا دیکھیں مجھے ایکزیکٹ فگر مجھے تو نہیں پتا کیونکہ ایس آئیو ٹی میں ٹرانسپرانڈ نہیں آپ کے ہاتھ نہیں لیکن ویسے لیکن اس سے پہلے بہت آج سے تقریباً بیس سال پہلے گردے کی جو تبدیلی کا آپریشن ہدا تھا کوئی قانون نہیں تھا تو تقریباً چار پانچ لاکھ میں مکمل آپریشن ہو جاتا تھا اچھا اس کے بعد ایس آئیو ٹی نے خاصی کوشش کی کہ اس کاروبار کو کسی طرح سے قانون اپلائی کر کے اس کو بند کیا جائے جب قانون آیا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں یہ بیک گراؤنڈ اس میں چلی گئی نہیں ایک آدمی اپنا گردہ کتنے کا مجبوراً بیچتا ہے کتنے کا آپ سنتے دھونگے نا کہ گردہ بیچ دیا کتنے کا گردہ ایک آدمی بیچتا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس پہ کہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں بہت ہی مجبور لوگ جو ہوتے ہیں بہت ہی مجبور جن کو پیسوں کی اشتر ضرورت ہے وہ اس اتنی قلیل لقم کے اسی ہزار روپے میں بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ ان کا ایک گردہ نکال لیا جائے لیکن اکثر ان کو دو لاکھ روپے نہیں ملتے ہیں وہ آپریشن کرنے کے بعد ان سے کہہ دیا جاتا ہے اسی ہزار روپے میں لوگ اپنا گردہ بیچ رہے ہیں اتنے مجبور ہیں خاص کر کہ جو گربت کا حال ہے ہمارے ملک میں کہ لوگ مجبور ہیں کہ ایسا کام کر جائیں اب جو بھی ان کی مجبوریاں ہیں کسی کو قرضہ اتارنا ہے کوئی بانڈڈ لیبر ہے جیسے کہ پنجاب میں ہم لوگ نے جگہ وزٹ کیا تھا کہ اس بانڈڈ لیبر کو اس قید سے آزاد ہونے کے لیے اس کو اتنا پیسہ دینا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ایک دفعہ میں اتنا دے دوں تو میری زندگی میں آزاد ہو جاؤں گا پھر میں کچھ کام کر سکروں گا اور یہ سارا کام دار ہے ڈاکٹر بھی جس میں دو نمبر جیس میں بدقسمتی سے ہمیں خود ڈاکٹر ہوتے ہوئے مجھے شرمندی کی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے سے وابستہ لوگ اس کے نونے کاروبار میں ملووث ہوئے اور ابھی بھی کچھ لیکن ایسا ایوٹی جیسے ادارے جو ہیں پھر وہ سامنے آکے یقیناً آپ پھر ان کے ان سے بھی لڑتے ہوں گے ہے نا یہ ہمارے پاس رستہ کھلا ہے اور یہاں پہ یہ سب کچھ ممکن ہے کیونکہ جو جس کو گردہ چاہیے وہ بھی ڈھونڈ رہے اور جو ضرورت مند ہے وہ بھی ڈھونڈ رہے اور یہ جرائم پیشہ افراد گھوم رہے ہیں لیکن ایسا ایوٹی ماشاءاللہ ایک ایسا نام ہے جس نے نہ صرف یہ کہ اس شعبے میں بلکہ ریسرچ ہوئی بہت ریسرچ پیپرز بہت کچھ دنیا کو میرا خیال سے دنیا کے یعنی پاکستان میں نہیں بلکہ میں چونکہ خود جانتا ہوں اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں بہت سی پابندیاں بہت سی مشکلات وہاں پہ ایک موڈل ہزارہ بن کے سامنے آیا اور سب آخری بات آپ سے پوچھوں گا سال کی اخراجات کتنے آپ کے دیکھیں سالانہ اخراجات تقریباً ہمارے چار ارب روپے تک پہنچ چکے چار ارب چار ارب اچھا اور پورے ہو جاتے ہیں الحمدللہ دیکھیں مریضوں کی تعداد پڑھتی جا رہی ہے سائیو ٹی میں نئے شعبوں کا اضافہ بھی ہوا ہے اور آئندہ ہونے جا رہا ہے تو ہمیں ظاہر ہے کہ اور مزید فنڈز کی ضرورت پڑے گی اگلے سالوں میں لیکن برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا جزائے خیر بھی دے سلامت رکھے سب کو بہت زبودہ صاحب کام کر رہے ہیں عدیب رضی صاحب کو ہمارا بہت سلام کہیے گا اللہ تعالیٰ انہیں بھی خیریت سرکھے ان کی پوری ٹیم آپ سب جو وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں جو آپ کے سوڈنٹس ہیں جو سیکھ رہے ہیں آکے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سرکھے بہت شکریہ